نظم نمبر دس ربائیات پچھلے جماعت میں ہم ربائیات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ربائی جو کہ شاعری کی مشہور صنف ہے چار مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں جو مقصوص لے اور آہنگ میں کہی جاتی ہے اخلاق، فلسفہ، تصوف، حکمت، ودانائے وغیرہ ربائی کی موضوعات ہیں جس کے چوتے مصرے میں خیال مکمل ہو جاتا ہے ہم پچھلے جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ چار مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں جو کہ شاعر کی ایک مشہور صنف کہلاتی ہے اور یہاں پر الگ الگ شاعروں کی ربائی دی گئی ہے جس میں پہلی ربائی دیکھنے چاہ رہے ہیں ہم وہے ولی دکنی جس میں دیکھیں شاعر کا تعارف دیا گیا ہے کہ ولی کا اصل نام ولی محمد تھا سن 1668 میں اورنگباد مہارش رم میں پیدا ہوئے ولی نے غزل گوئی پر خصوصی توجہ دی اور بہت جل اسے عروض پر پہنچا دیا انہوں نے فارسی غزل کے مزامین اور تشبیات و استیارات کو اردو غزل میں استعمال کر کے سکوبصورت بنا دیا ولی نے غزل کے علاوہ ربائیات بھی کہیں ہیں سن 1707 میں ان کا انتخال ہوا دیکھتے ہیں ان کی ربائی حق یہ ہستی محمد دی سے مجھ کو سراب پانی کے اوپر نقش ہے یہ مسئلہ حباب ایسے کہ اوپر دل کور نہ کر ہرگز بن اپر سکور نہ کر خراب اے خانہ خراب شاعر کیا کہتے ہیں سربائی میں کہ زندگی جو ہے یہ یہ زندگی کیسی ہے فرضی ہے یعنی کہ دھوکہ ہے کچھ وقت تک ہے دھوکہ ہے جیسے پانی جیسے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریتیلے مٹی جو کہ پانی زمین پر ہوتی ہے جو کہ جو کہ سورج اور چاند کی چمک سے چمکتی ہے اور ہمیں وہ پانی کا دھوکہ دیتی ہے یعنی یہ زندگی بھی کیسی ہے فرضی ہے کچھ وقت تک ہے دھوکہ ہے جو کہ ہماری یہ جو کی دنیا ہے دنیا فانی ہے اور یہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگی اپنے دل کو اس فانی دنیا اور دھوکے دینے والی دنیا ہے یہ جو دنیا ہے یہ کیسی ہے دھوکہ دینے والی ہے یا فنا ہونے والی ہے دکھاوے کی دنیا ہے فرضی دنیا ہے یہ خانہ خراب دیکھیں نیچے مسحفی یہ دوسرے شاعر کی ربائیات دی گئی ہے شیخ علام حمدانی مسحفی کی پیدائی سن سترہ سو سنتالیس میں اکبر پر امروہ میں ہوئی یہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر آلہ تعلیم کے غرصے وہ دلی گئے مسحفی خادر القلام شاعر تھے وہ اوضو فارسی کے علاوہ بھی عربی پر بھی اوبو رکھتے تھے مسحفی کے قلام میں ملک خصوصیات اور مخامرن کے علاوہ وطن کی محبت کا خاص جذبہ نمائیہ طور پر خاص جذبہ طور پر نمائیہ ہے ان کی چند مسحفیہ مشہور ہے جن میں سردی اجوائن غریب خانہ مسحفی موڈی خانہ وغیرہ خابل ذکر ہیں فارسی اور اردو میں ان کے آٹھ دیوان شائع ہو چکے ہیں ان کا انتخال سن اٹھاسو چور چوبیس میں ہوا دیکھتے ہیں ان کی ربائیات نادہ گئے جہاں سے اور دانہ بھی پیدا جو ہوئے ہوئے وہ نہ پیدا بھی ہستی ہے دنیا تو ہمارے دم سے جب ہم نہ ہوئے تو گو نہ ہو دنیا بھی شائع کا کہہ رہا ہے کہ اس ربائی میں نادہ ہو یا خل مند ہو اور ہر کوئی اس دنیا پانی سے گیا ہے ہر کوئی اس دنیا پانی سے جائے گا جو پیدا ہوا تھا وہ آج غیر موجود ہے یعنی جو مر چکا ہے وہ آج غیر موجود ہے یعنی کہ جو پیدا ہوا وہ 나가 پیدا بھی ہے اور ہمارے ہی دم سے یہ دنیا ہے یہ ہستی ہے جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے لئے یہ دنیا ہے ہستی ہے ہمارے یہ دنیا کی رنگ آ رنگ ہمارے لئے ہے جب ہم نہ ہوں گے تو یہ ہمارے لئے کوئی معنی رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے یعنی کہ جب ہم نہیں ہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے دم سے ہی یہ دنیا ہے یہ ہستی ہے جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے ہمارے بعد یہ دنیا جو بھی ہوگی ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم جب تک ہمارا دم میں دم ہے تب تک ہی ہم یہ دنیا دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ جیسے ہے ہستی دنیا تو ہمارے دم سے جب ہم نہ ہو تو گو نہ ہو دنیا بھی ہمارے دم سے ہی یہ دنیا ہے پر نہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے یعنی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے دیکھتے ہیں نیچے تیسری ربائی تلک چند مہرم جس میں ان کا تعریف دیا گیا ہے کہ تلک چند مہرم جو کسن 1887 میں پیدا ہوئے وہ درس و تدریس سے وابستہ تھے بچوں کے عدب میں ان کا نام اہم ہے انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ذہنی نشنوں پر خصوصی توجہ دی ان کی زبان آسان اور سادہ ہے بہار تفلی بچوں کی دنیا اور گنج مانی اور شولہ نو ان کی شیری مجموعہ ہیں جن میں رنگ رنگ موضوعات پر نظمیں ملتی ہیں سن 1966 میں ان کا انتخال ہوا دیکھتے ہیں ان کی ربائیات کو ہر چیز اگر چاہ اب ہوئی مسنوی تو اپنی نابنا زندگی مسنوی سلط کو فروغ کب ہوا خدرت پر اڑ کے گرے گی یہ پری مسنوی یعنی کہ اس ربائی میں دیکھیں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کے ایسی ہے مسنوی ہے یعنی انسان کی بنائیوی ہے بناوٹی ہے بناوٹی ہے یعنی انسان نے جو بھی چیزیں تکلیف کر دی ہے انسان کی بنائیوی چیزوں کو مسنوی چیزیں کہا جاتا ہے آج ہر چیز بناوٹی ہو چکی ہے پر تو اپنی جو زندگی ہے اسے بناوٹی نہ بنا یعنی اسے دکھاوی کی نہ بنا اصل زندگی کی طرح رہے اسے اصل زندگی سے جیے نہ کہ بناوٹی کو جیے اور انسان نے کتنے ہی سلطے بنائی ہو ہنرمندی سے کاریگری سے اپنی ہنرمندی سے اپنے ہنر سے انسان نے کتنے ہی چیزیں بنائی ہو انسان کے فائدے کے لیے ہی ہو لیکن خدرت کے آگے انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں اگر بہت زیادہ بارش توفان ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر ہمارا ہر چیز کیا ہو جاتا ہے دباہ ہو جاتا ہے اور آئے دن ہم توفان کے سنامی کے جو باخیات دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انسان بھلے ہی کتنی ترقی کر لے لیکن خدرت کے آگے اس کی کچھ نہیں ہوتی خدرت کے آگے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے اور ہر چیز کیسی ہو جاتی ہے اڑ اڑ کر گیر جاتی ہے ایک نہ ایک دن یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور خدرت کے آگے انسان کے بنائی ہوئے ہر چیز ایک دم میں اڑ کر اڑا کر رکھ دیتی ہے خدرت کہ آگے یہ ساری چیزیں بیکار ہیں یہ اڑ اڑ کر گیر جائے گی یہ پری مسنوی آیا دیکھتے ہیں یہ ہمارے آخری روبائی ہے جگت مہنلال روان کی چودہ جنوری سن اٹھہ سو انووت کو موروان زلہ سیتہ پروتر فردیش میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے دوران عربی اور فارسی مدرسے میں سیکھی اور لکھنو سے بیئے کی ڈگری حاصل گی روبائی گوشورہ میں انہیں اہم مقام حاصل ہے روان کی زبان ساف ستری اور سہادہ ہے ان کی روبائیوں میں اخلاق درس پایا جاتا ہے روح روان ان کی روبائیوں کا مجموع ہے چھبیس ستمبہ سن انیس سو چونتیس کو ان کا انتخال ہوا دیکھتے ہیں ان کی روبائیات کل صبح نے مسکرہ کے تاروں سے کہا ہو جائیں گے اب تمہارے انوار فنا تاروں نے کہا ہم تو رہیں گے یوں ہی تو آئے گی اور ختم ہو جائے گی اس روبائی میں شاعر کہہ کرتے ہیں کہ صبح نے کیا کیا ہے مسکرہ کا تاروں سے کیا کہا ہے کہ اب جو تیرا نور ہے جو کہ انوارینی نور انوارینی نور کی جمع انوارینی کی روشنی جو کہ تیری روشنی ہے وہ اب ختم ہو جائے گی میرے آنے سے مسکرہ کر تاروں سے کیا کہہ رہی ہے صبح کے میرے آ جانے سے تیری جو روشنی ہے جو تیرا جو نور ہے وہ ختم ہو جائے گا تو تاروں نے بھی کیا کہا کہ ہم تو یہی رہیں گے اور ایسے ہی رہیں گے یعنی تارے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یہی رہیں گے تو آئے گی اور ختم بھی ہو جائے گی تو اب ہی آئی ہے اور پھر ختم ہو جائے گی پر ہم تو کہاں ہیں ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے تو آئے گی اور ختم ہو جائے گی لیکن ہم یہاں یوں ہی رہیں گے دیکھئے نیٹے ماننے اشارہ دیئے گئے ہیں ہستے موہم یعنی مراج فرضی زندگی دیسے یعنی کہ دکھے نظر آئے مجھ کو یعنی مجھے سراب یعنی دھوکہ وہ رہتی لیے زمین جو زورت چاند کی چمک سے پانے کا دھوکہ دیتی ہے اوپر یعنی اوپر حباب یعنی کی بلبلہ نا پیدا غیر موجود مصنوی بناوٹی انسان کا بنایا ہوا سنت ہنرمندی کاری گری انوار نور کی جمع روشنی اجالہ فرنا یعنی موت حلاقت بربادی تو آج ہمارے یہاں ربائیت مکمل ہوئے اور ہم اگلے ویڈیو میں اپنا اگلا سبق دیکھیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں